میں امران اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں پلیز جی خواجہ صاحب اس رول میں ہماری افواج پاکستان واپس جانے کا انہوں نے بقاعدہ ایک اناؤنسمنٹ کی ہے اور اس نیوٹریلیٹی کو جو ہے امران خان صاحب جو ہے وہ اس کو ایک تانہ بنا دیا ہونا ہے میں اس تفصیل میں جائے بغیر جو ہے یہ بات جو ہے پلیز آپ جی سپیکر کے پاس فلور ہے اس کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں جب آپس میں اونچی آواز سے میں جماز کروں گا ہے پیچھے جو گباز ہی ہو رہی ہے کہ میں تھوڑی سی سیریس بات کر رہا ہوں تو بعد میں جو ہے اس کو جی پلیز آپ جاری رکھیں یہ سلسلہ جو ہے اگر آج پچھتر سال کے بعد جو ہے کسی ایسے موڑ پہ آ چکا ہے جہاں پہ ہم یہ اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ تمام ادارے جو ہیں وہ اپنے آئینی رول میں جو ہے یہ گیلری والے سے بات نہیں ہو سکتی ذرا ان کو یہ سمجھائیں بھی کہ پارلیمنٹ یا داب کیا ہے گیلری میں بیٹھے ہوئے مہمان جو ہیں وہاپس میں گفتگو نہیں کر سکتے پلیز اس سے اجتناب فرمائیں اور آپ یہاں ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ایم این ایس کے ساتھ بھی کوئی رابطہ یا کسی قسم کی گفتگو یا ایون سلام علیکم بھی نہیں کر سکتے شکریہ گیلری جو بھائی گئے ہو تک کم از کم تھوڑا سرا احترام بھی کرو جنابے سفیکر میں پھر موضوع کی طرف آتا ہوں کہ ایک ہیجان ہے جو اس وقت آج جس تکرری کا پروسس کا آغاز ہوا ہے ایک ہیجان برپا کرتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنے اقتدار کے لیے جو حربے استعمال کر رہے ہیں یا اقتدار کی جدائی میں اور اس غم میں جس طرح وہ پاگل ہوئے ہوئے ہیں وہ اپنے تمام تر جو حربے جو ہیں اس سے ملک کی قوم کی وحدت کو نقصان پنچا رہے ہیں اداروں کی عزت اور احترام کو نقصان پنچا رہے ہیں انہی اداروں نے چار سال تقریباً غیر مشروط ان کو سپورٹ کیا ہے اگر وہ باوجود ان کی سپورٹ کے اگر وہ کچھ نہیں کر سکے سوائے اس ملک میں بھوک اور غربت کرپشن اور یہ ساری جو ہیں اپنی لیگسی کے طور پر چھوڑ گئے ہیں تو آج اس ان اداروں کے اوپر اٹیک نہ کریں بلکہ شرمندہ ہوں کہ ان کے تعاون کے باوجود آپ اس ملک اور قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکے مجھے پی ٹی آئی کے جو آرقین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس حیوان میں ان میں نے ایک صاحب نے بتایا کہ ہم جب ان سے قوم کے لیے عوام کے لیے اپنے حلقوں کے لیے فنڈز مانگتے تھے ترقیاتی فنڈز مانگتے تھے یا ان کو ایکانومی کے مطلق جو ہے کچھ کہتے تھے تو آگے سے کہتے ہیں یار ان چیزوں سے ووٹ نہیں ملتے آپ صرف چور چور کہی آؤ اس سے آپ کو بڑے ووٹ ملیں گے یعنی یہ اس بندے کی فلسفی ہے جو چند روز کے بعد چھبیس تاریخ کو جس نے اناؤنس کیا ہے کہ اس نے پنڈی میں آکے دھرنا دینا ہے ٹکنالوجی ترقی کر گئی ہے اس کے ورکر جو ہیں جو بھی ہزار پندرہ سو روزانہ کٹھا ہوتا ہے وہ جی ٹی روڈ پہ رول رہا ہے اور وہ خود آن لائن جو ہے وہاں سے ان سے خطاب کرتا ہے میں یہاں پہ کیٹیگورکلی جو حیجان ہے اس کو سبسائیڈ کرنے کے لیے کہوں گا میں نے ہاؤس سے بار بھی کیا ہے لیکن میں نے چاہتا تھا کہ ہاؤس کے ریکارڈ پہ بھی آ جائے کہ آج منسٹری آف دفاع کو وزیراعظم کا خاتمہ سہول ہوا اور وہ خد جو ہے کمیونیکیٹ جی ایش کیو کو ہو گیا ہے انشاءاللہ تعلیٰ ہو سکتا ہے کل جو ہے یا پرسوں جائے ایک دو روز یا تین روز میں یہ سارے کا سارا مرلہ جو ہے وہ تکمیل کے اس پہ پہنچ جائے گا اور یہ جو حیجان جو ہے یہ سبسائیڈ کر جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ تعلیٰ امران خان کے ساتھ بھی جو ہے جو دو ہاتھ کرنے ہیں وہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعلیٰ ایک پروگرام کی ریکارڈنگ میں گیا ہوا تھا حامد نیر صاحب جو ہے وہ کامپیر تھے یا وہ انکر پرسن تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ اس بندے کو ایک گولڈ میڈل ملا تھا وہ بھی اس نے بیچ دیا ہے ان کے پاس سٹوری ہے وہ اور آج آٹھ بجے انہوں نے سٹوری جو ہے ابھی آٹھ بجنے میں ٹائم ہے انہوں نے سٹوری بتانے ہیں گولڈ میڈل انڈیا نے دیا اس نے وہ بھی بیچ دیا اب حساب لگائیں یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے ہمیں اس کو بلیم نہیں کرنا چاہیے اپنے گریبان کے اندر جانکنا چاہیے ہم لوگوں کو جو رولنگ اشرافیہ جو ہے حکمران اشرافیہ کے افراد ہیں جو ہم انڈویجیلز جو ہیں جو رولنگ اشرافیہ بناتے ہیں کہ اس طرح کا شخص جو ہے وہ برسر اقتدار کس طرح ہے یہ بات نہیں کہ توشہ خانہ سے لوگوں نے پہلے توفے نہیں لیے پہلے بھی توفے لیے ہیں ہر حکومت میں لیے ہیں ہماری حکومت میں بھی لیے ہیں اسے پہلی حکومتوں نے لیے ہیں پچھلے پچاس ساٹھ ستر سال کا پورا ریکارڈ ہے لیکن توفے بیچنے والا بندہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پہلے بیچتا تھا پھر اس کے بعد جو ہے خزان میں پیسے جمع کراتا تھا جو تاریخیں ہیں بیچنے کی اور جمع کرانے کی وہ بات ثابت کرتی ہیں میں بار بار جو ہے کہتا ہوں کہ مقدمہ کرو عدالت میں جاؤ خالی بڑھ کے نہیں مارو عدالت میں جاؤ تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکے اور ابھی اور اور چیزیں آ رہی ہیں اس نے بقیدہ غیر ملک ملکوں سے تحائف ملنا جو ہے اس کو کر ور رنایا ہوا تھا اس نے یہ کس طرح برسر اقتدار آیا کس طرح انجینئر کیا گیا آور ٹین ٹویل فیفٹین یئرز اس کو برسر اقتدار لانا یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی اس قوم کی اور اس کے لیے ہم لوگ ذمہ دار ہیں جو ممبران ہیں یا جو حکمران اشرافیہ سے جن کا تعلق ہے جن کے پاس کسی نہ کسی دور میں اس ملک کی حکمرانی رہی اس میں صرف سیاستدان جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے اس میں باقی تمام تر جو کامپننٹس ہیں ہمارے پاور سٹرکچر کے سارے کے سارے ذمہ دار ہیں اور اس شخص کو باوجود تمام دعباتوں کے there is a large number of supporters he has in this country اس کو deny نہیں کیا جا سکتا آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اس شخص کو برداش کرنا یا اس کو لیڈر تسلیم کرنے والے لوگوں کا کیا مورلز ہوں گے یا ان کی کیا سوچ ہوگی یہ لمحہ فکری ہے ساری قوم کے لیے کہ ہماری موریلٹی کے سٹینڈرز جو ہیں وہ کہاں پہ پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے لیڈرز کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہے دیکھ رہے ہیں تشت ازبام ہو رہی ہیں آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہیں اور ہم ان کو اگنور کر کے ان کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں باقی تو سٹوری ہیں ہیں کوئی سچ ہوں گی کوئی جھوٹ ہوں گی کوئی کنسٹرکٹ کی ہوں گی لیکن یہ تو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں گلے کے اندر اس کا ہاتھ تھا اور پکڑا گیا ہے وہ ڈینائی نہیں کر سکتا اور آج دیکھیں پہلے امریکہ اسی اسی ہال میں جب ووٹ آن وو کانفیڈنس ہوا تو اس نے کہا یہ امریکی سازش ہے دو چار پانچ چھ سات مہینے کے بعد اس کو یہ خیال آیا کہ امریکہ کو نراز نہیں کرنا چاہیے اور کہتا بھی رہا وہ جو ویڈیو یا آڈیو جو ہے کہ کھیلنا ہے اسے امریکہ کا نام نہیں لینا وہ امپورٹڈ حکومت بیرونی سازش حقیقی ازادی وہ کہاں گے اور کسی امریکہ بریوز ذمہ ہو گیا اس کو انہوں نے بے قصور قرار دے لیا اس کے بعد باہر دوسرا الزام تھا کہ فوج نے یا انٹیلیجنس ایجنسیز نے یا اسٹیبلشمنٹ نے ہماری مدد کی ہے اس ووٹ اف نو کانفیڈنس میں ان کو بھی بریوز ذمہ قرار دیا یہ ایک لحاظ سے بلیسنگ ہے کہ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ نہ ایجنسیوں کا کام ہے نہ امریکہ کا کام ہے یہ اس ایوان کے ممبران کا کام ہے کہ انہوں نے میرے خلاف ووٹ اف نو کانفیڈنس کی ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ کم از کم روک تو سکتے تھے جب یہ لفظ کہتے ہیں کہ کم از کم روک تو سکتے تھے اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پہ جو آئینی اقدام اٹھا رہے تھے ان کو روکنے کے لیے ان کو روکنے کے لیے وہ دعوتیں گناہ دے رہے تھے کہ بھئی یا انٹروین کرو اور یہ میرے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کو روکو اور میرا اقتدار بچاؤ جنابے والا جنابے سپیکر کتنی بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی اس قوم کی اور اس کی ذمہ داری جو ہے ہماری اشرافیہ کو میں ابھی ابھی ایک میڈیا کو انٹرویو دیکھے آئے ہوں کہ یہاں پہ سیاستدانوں نے یا پارلیمنٹیرینز نے ہم اپنی پہلے غلطی تسلیم کرتے ہیں اپنی برادری کی غلطی تسلیم کرتے ہیں کہ پچھتر سال میں شاید ہم نے جن توقعات کے ساتھ ہمیں اس حیوان میں اس مقدس حیوان میں بھیجا جاتا ہے ہم نے وہ توقعات پوری نہیں کی پھر اس کے بعد ایکزیکٹیو آ جاتی ہے جو انتظام اور انسرام جو ہے اس ملک کا جن کے ہاتھ میں ہے کیا وہ یہ چیز اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پچھتر سال میں اس ملک کے ساتھ حکمرانی جو ہے جو پرپیچویل حکمرانی تو ان کے پاس رہی ہے ہم تو کبھی آتے کبھی چاہتے ہیں کبھی مارشل اللہ گیا کبھی فوج آگئے کبھی رول گئے کبھی جیل میں چلے گئے لیکن پرپیچویٹی میں اگر کسی کی حکمرانی رہی ہے تو بیراکریسی کی رہی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو میں بعد میں لاتا ہوں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رہے ہینڈ ان گلوز with اسٹیبلشمنٹ and with the political governments they must also assume responsibility of what is happening with پاکستان today اس کے بعد میڈیا آپ میڈیا دیکھیں میں اترام کرتا ہوں میڈیا کا ازادی رائے جو ہے وہ ایک بڑا مقدس حق ہے اس کا ایک اپنا تقدس ہے زیادہ دور نہ جائیں آج ہی دیکھیں صبح سے ایک احجان ہے کہ جی سمری آگئی سمری آگئی سمری چلے گئی نام آگئے ڈوزیر چلے گئے ڈوزیر آگئے کسی نے ویریفائی کرنے کی کوشش بھی نہیں کی کیونکہ یہ ادارے کمرشل ہو چکے ہوئے جناب سپیکر دس پرسنٹ آف کمرشل ٹائم پبلک سروس میسیجز اس کے لیے مختص ہے پیمرا کا لاؤ ہے پیمرا اس کو ان فورس نہیں کر رہا بڑے لوگ ہیں بڑے بڑے چینلز ہیں پیمرا بھی کمپرومائز ہو جاتا ہے وہ ٹائم جو ہے وہ رات کے بارہ ایک بجے جب قوم سوئی ہوتی ہے تو وہ پبلک سروس میسیجز آتے ہیں ایکانومی کا برا حال ہے یہاں پہ بچت اور کفائش شاری کی ضرورت ہے یا آپ ایکانومی کے مطلق دوسری چیزوں کے مطلق لوگوں کو آگائی دیں یہ آپ کا کام ہے لیکن کوئی کوئی جو ہے نا اس کے توجہ نہیں دے رہا اس کے بعد ہماری ہماری اسٹیبلشمنٹ چار دفعہ ٹیک آور پاکستان میں کیا ہے انہوں نے پینتیس سنتیس چھتیس سال جو ہے ڈائریکٹ حکمرانی کی ہے کیارہ سال ایوب خان کے تین سال یا یا خان کے دس گیارہ سال جنرل زہا کے اور آٹھ ناؤ سال جو ہے آپ جنرل مشرف کے لگا لیں آج جس یہاں پہ بھی یہ کھڑے ہیں ان حکمرانیوں کی بھی تیرہ چھتیس سنتیس سال کی ہے ان کی ذمہ داری بھی ہے پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے ڈائریکٹ حکمرانی نہیں لیکن انڈائریکٹ حکمرانی جو ہے بائی منجمنٹ جو ہے کرتے رہے تو آج یہ وقت ہے ایک ایسے موڑ پہ جناب سپیکر ہم کھڑے ہیں ہمارا بگ بزنس دیکھ لیں آپ ایف بی آر کا دیکھ لیں ٹیکس اٹھا کے دیکھ لیں کتنے لوگ ٹیکس دیتے ہیں پاکستان ایک واحد ملک ہے واحد ملک ہے جس کے جس میں مارکٹیں رات کے بارہ ایک بڑے ہمارے یہاں پہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ہمارے پاس بجلی جو ہے لوگوں کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہے غریب آدمی جو ہے افورڈ نہیں کر پاتا یہ تمام مارکٹیں جو ہیں جو رات کے بارہ ایک بج تک کھلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورج کی روشنی سے نوازا ہے اپنی روشنی سے نوازا ہے اپنے نور سے نوازا ہے اس میں عدد نظی ستھ رہنے دیڑھ دو بجے ہم مارکٹیں کھولتے ہیں یہ زمانے میں پنپنے کی والی باتیں ہیں کیا کسی کو احساس ہے ان ساری باتوں کا ایک ہی آج کل ایشو ہے کوئی ایشو نہیں ہے پاکستان میں اس ملک میں بہت دفعہ آرمی چیف جو ہے آئے چلے گے ریٹائر ہوئے ایک ٹرانزیکشن ہے جو ہر دو تین سال بعد کبھی لیٹ ہویا تھی ہے جب حکمران ہوتے ہیں وہ جو ہے جنرل زیاد صاحب دیکھ لیں جنرل مشرد صاحب دیکھ لیں جنرل عیوب دیکھ لیں لیکن یہ ہجان جو ہے یہ ہماری قوم کو ہمارے ملک کو جب ایسے وقت میں جب کہ ہماری ایکانومی ویک ہے کمزور ہے ہم اپنے پاؤں پہ معاشی طور پہ کھڑا نہیں ہو سکتے ہم ایڈریس کیا ہے میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں ایک پولیٹیکل لیگیسی کا مالک بھی ہوں یا جانشین بھی ہوں سکتا ہوں اور میرے بڑے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو جو ہوتی ہیں جن پہ معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے جن پہ معاشرہ کھڑا ہوتا ہے ساری مور روایات جو ہیں میں گستاخی نہیں کر سکتا میں کہ مذہبی ہمارے جو رہنم آئے ہیں وہ وہ کدھر چلے گی وہ کدھر رہیں اس وقت ہر چیز جو ہے ہر چیز میں تھوڑی سی لائن کروس کی تو میرے کوئی کوئی عزام ہی نہ لگ جائے لیکن یہ ساری کی ساری ذمہ داری کوئی بریو ذمہ نہیں اس سے ہر طبقے کی ہر چیز کمرشل ہو چکی ہے یہاں پہ جناب سفیکر let's hope and pray کہ we cross this threshold in next two three days اللہ کا فضل ہے مجھے پورا یقین ہے انشاء اللہ جس طرح predictions کی جارہی ہیں جس طرح نام لیے جارہے ہیں جس طرح یہ امید کی جارہی ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ کلیشن گورنمنٹ کا ہے پریزیڈنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے یہ سمری بیجے گا وہ سمری پہ بیٹھ جائیں گے ملک کا سوچیں پاکستان کی افواج کے سرورا کی تیعیناتی ہے جو سات آٹھ لاکھ یا نو دس لاکھ جو ہے باقی افواج بھی سامل کر لی جائیں ائر فورس و نیوی اس کے ایک لیڈر کی ایک چیف کی تیعیناتی ہے جن کے ہاتھ میں ہماری ملک حفاظت کا ذمہ ہے جو برملا کہہ رہے ہیں اناؤنس کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو نیوٹرل کر لیا ہے ان کو یہ اپرچونڈی دیں ہم سیاستدان یہ اپرچونڈی دیں کہ وہ اپنے اس پلیج کو اپنے اس وعدے کو پورا کر سکیں اور جو آئین اور قانون نے ان کو حق یا ٹیوٹی یا فرض دیا ہے اس کو وہ نباس سکیں مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اور پنڈی ایک پیج میں ہیں یہ باہر پوچھا گیا بھی تھوڑی دیر پہلے تو میں نے ان کو جواب دیا پیج صرف آئین اور قانون کا اور کوئی پیج نہیں ہے عمران خان کی طرح یہ مفادات کا پیج کوئی نہیں ہے مفادات کا پیج نہیں ہے یہاں پہ صرف آئین اور قانون کا پیج آئے اور ہم اس پیج میں ایک ہیں تمام اداروں کو اس پیج میں ایک ہونا پڑے گا چاہئے عدلیہ ہے میں نے جب اقتدار کے کمپوننٹس کی بات کی میں عدلیہ کا نام بھول گیا کوئی عدلیہ کی تاریخ بھی کوئی قابل فقر نہیں ہماری طرح ان کی تاریخ میں بھی بڑے بڑے جو ہے جس کو کہتے ہیں وہ ایسے لمت آئے جس کو نہ یاد کیا جائے تو بیٹھے رہے تو جب تک سارے ادارے جو ہیں وہ ایک پیج میں نہیں ہوں گے اور وہ پیج مفادات کا پیج نہیں ہوگا وہ پیج آئین اور قانون کا پیج ہوگا اس ملک کے بائیس کروڑ عوام جو ہے جس میں سے ساڑھے تین کروڑ جو ہے اس وقت کھلے آسمان کے نیچے ہے ان کے مفادات کا پیج نہیں ہوگا جب تک میرے ذاتی مفاد کا پیج یا کسی اور کے ذاتی مفاد کا پیج یا کسی گروئی مفاد کا پیج یا پیج صرف آئین اور قانون کا پیج ہے جس کے اوپر تمام آداروں کا آجائیں ایک پیج کے اوپر جو امید ہے میری دعا بھی ہے تو انشاءاللہ پاکستان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہا جاتا ہے ہم ڈیفالٹ کرنے والے ہیں